ہم ابھی بنا رہے ہیں آلو کے سموسے ہم نے سب سے پہلے آلو گوائل کیا آلو کے اندر ہم لوگوں نے نمک حلدی لال مرچ اور دھڑا مرچ ڈالی ہے اور ابھی ہم اسے مکس کر رہے ہیں ہمیں چاہیے بلکل میش آلو چاہیے کیونکہ ہم چھوٹی سموسے بنا رہے ہیں جسے کاغذی سموسے بھی بولتے ہیں ابھی ہم وہ بنا رہے ہیں ایکچلی مجھے ملا ہے آرڈر ملا ہے ہم یہ آرڈر ایڈی کر رہے ہیں ابھی اس کے لئے میں پہلے سے یہ پٹیاں بھی لے آئی ہوں سموسا پٹی یہ ہمیں جو ہے نا ہول سیل سے ملی ہے یہ ملتی ہے تقریباً ایک سو ساٹھ روپے کلو کے حساب سے ملی دیا ہے اسی میں ہم نے رول کے رول کے لئے بھی لے لیا ہے اور سموسوں کے لئے بھی لے لیا ہے یہ ہے کہ اس کے بعد ہم شامی کباب بنائیں گے وہ بھی میں انشاءاللہ سے آئے آپ کے سامنے بنا ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بسم اللہ رحمہ رہے ہیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو بھی مجھے آرڈر وغیرہ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھ سکے کہ میں اور کس طرح سے گھر پر یہ سموسیں اور چیزیں ریڈی کرتی ہوں کیونکہ میں نے لکھا ہے کہ پیور ہائیجینک فوٹ پیور کروں گی بسم اللہ رحمہ میرے چلیں اب اس کے ہم جب تک باقی چیزیں ہم لوگ یہاں پر کرتے ہیں لگاتے ہیں جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہم ابھی بنا رہے ہیں اپنے فروزن فوڈ کے لیے سموسی کا پیسٹ بنا رہے ہیں آلی سموسی ہم بنا رہے ہیں دیکھیں ہم کیسے بنا رہے ہیں ابھی میں ابھی سب کچھ سامان بازار سے لے کر آئی تھی اور وائل کر کے آلو ارگل میں بنانا شروع کر رہے ہیں تو دیکھیں پھر کتنا ٹائم لگتا ہمیں پورا آرڈر بنانے میں تو چلیں بنا راتے ہیں ہم سموسی رول شامی کباب اس کے اندر ہم لوگ سبز میرچ دھنیا اور پدینہ اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ فروزن بنا رہے ہیں تو جو فروزن ہوں گے اس کے اندر ہم لوگ سبز چیز نہیں ڈالیں گے بلکل بلکل بھی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ زیرہ ڈالیں گے تھوڑا سا موٹا موٹا پیس کے اور ڈالیں گے ہم اس میں ثابت دھنیا تھوڑا سا پیس کے ڈالیں گے موٹا موٹا سا تو چلیں یہ دیکھیں ہمارا ثابت دھنیا اور زیرہ ہمارا اس طرح موٹا موٹا پیس ہو گیا ہے ابھی ہم اس پہ ڈالیں گے اور اسے مکس کر لیں گے چلیں چلیں دوستو ہم سب سے پہلے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں ہمارے سمو سے کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو ایسے رکھا پھر ہم نے اسے ایسے کیا چی کچھ 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 ہے ہم نے اسے رکھا جائے سیم ہم نے اسے رکھا ہے اور ہمارا سموسہ کرنا ہے ایسے بند اور ہمارا سموسہ بننے کا دیکھیں کونے بلکل بند کرنے ہیں ایسے کونے بلکل بند کرنے ہیں اور ہمارا ہمارا سموسہ دے ری ہے اسی طرح ہم نے بنانے ہیں سارے سموسے چلے سارا پہا 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 اورは کون 장난حی میں پہا 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 میں ہماری پٹی ایسے جو پھٹی ہوئی وہ یا کچھ اور ہو نا خراب ہو جائے اسے ہم ایسے یوز کرتے ہیں جیسے میں نے یہ بتایا نا اس طرح سے اس کو بھوڑ لیا اس طرح سے لکھا اس میں پیسٹ رکھ کے جتنا نا چاہیے اس کو ہم ایسے بند کر لیں گے جب ہم سموسے وغرہ یا رول بنائیں گے نا اس کے اندر ہمیں گے اس طرح سے یہ جو فروزن ہوتے ہیں جو ہم فریز کر لیتے ہیں وہ جب ہم فرائی کرتے ہیں وہ اپنے اس کے پانے سے وہ خراب نہیں ہوتے ہے 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 vouہ دیکھیں دوستو ہمارا جو ہے سمو سے ریڈی ہوگی ہے تو ہم اسے ٹرے میں سہترہ سے رکھیں جب ہم نے پاک کرنے اس کیلئے کس طرح سے رکھنے تو ہم کرنے پاک کریں گے ٹرے کے اندر ہی رکھنے تاکی یہ فریش ہے اس کی نوک تاکی خراب نہ ہو ٹرے میں ساکą کرنے ہو کرنے ہو ٹرے میں پاک کرنے ہو ٹرے میں پاک کرنے ہو ہمارے سامو سے رہی ہوگی ہے اب ہمارے سامو سے رہی ہوگی ہے مجھے کمارے سامو سے رہی ہوگی ہے یہ کیا ہے ہمارے ربز ملتے ہیں کلی 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 پھر ایسی کے بعد ہمیں یہ دلیور کردیں گے ہم تو دوستو میرا چارب دیکھنے کا بود بود شکریہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کےکتہ کچن کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ